اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے عباد رکھے جی دیکھیں یہاں کا موسم آج بہت زیادہ سردی تھی یہاں پہ اور بادل بھی ایسے آئے ہوئے ہیں جیسے بس ابھی بارش ہونے لگی ہے رات میں بارش ہوتی رہی ہے تو اب موسم جو تھا وہ ٹھیک ہی تھا لیکن شکر ہے سکول کے ٹائم میں بارش نہیں ہو رہی تھی ورنہ تو سکول کے ٹائم میں جب بارش ہوتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بچوں کو اندر چھوڑنا پھر لے کر آنا بڑا مشکل لگتا ہے بارش میں تو الحمدللہ سکول کے وقت میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو بچوں کو سکول چھوڑ دیا تو آج میرا پلان تھا جی آج میرا پلان تھا شاپنگ جانے کے لیے مونسون کی جو اکسیسر آئیز ہے اس میں 50% آف لگا ہوا تھا تو ان کی جو جلری ہے وہ مجھے بہت بسند ہے ان کی جو ائرنگز ہیں رنگز ہیں نیکلس ہیں ان کی جو جتنے بھی جلری ہے وہ بہت امیزنگ ہے بڑی مزے کی مجھے بہت بسند ہے تو جب بھی وہاں پہ 50% آف لگتا ہے تو میں ضرور لیتی ہوں کیونکہ پہننے میں بھی اچھے لگتی ہے زیادہ ایکسپنسیب بھی نہیں ہے اور جو ہے 50 جب آف لگتا ہے تو اور بھی سستی پڑتی ہے تو مجھے جو ہے پرسنلی بہت پسند ہے ان کی ائرنگز یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے تھے تو ان کے جو ائرنگز ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے پہننے میں ان کی رنگز بھی اچھے ہیں اور ان کی ایک بات یہ ہے کہ یہ جلدی جو ہے نا بلیک نہیں ہوتے تو اس لئے بھی اچھے لگتے ہیں جتنے مجھے دن آپ ان کو یوز کریں جلدی جو ہے نا خراب نہیں ہوتا تو بڑے اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ سے تو پھر میں نے کافی لی ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے پھر آگے شیئر کروں گی یہ تھے جی ان کے بیگ تو یہ ان کے بیگ بھی مجھے بہت پسند ہے جو خاص طور پر جو کڑھائی والے ہوتے ہیں نا تو وہ اور بھی اچھے لگتے ہیں تو میں نے کچھ بیگ لیے اور یہ سکاف ان کے اور بھی چیزیں تھی بڑی اچھی اچھی تو مجھے مونسون جو ہے نا وہ بہت پسند ہے بچوں کے کپڑوں میں بھی اور جو لیڈیز کی جو جولری ہے نا وہ ان کی بڑی اچھی ہے تو کچھ ڈریسز دیکھیں بس پھر بچوں کا ٹائم بھی ہو رہا تھا جلدی میں بھی تھے کہ جلدی سے جانا ہے بچوں کو بھی پک اپ کرنا ہے سکول سے جی بس پھر وہاں سے نکلے جلدی سے میں نے کہا چلیں باک کی جو شاپنگ ہے وہ پھر بعد میں گھریں گے کیونکہ مجھے بس جولری لینے تھی میں نے وہ جلدی سے لی تو پھر اس کے بعد جو ہے میں گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی تو میرے پاس گاڑی میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہے تو کرکرے جو ہیں وہ میرے بہت فیورٹ ہیں مجھے بہت پسند ہے تو جب بھی میں کسی پاکستانی شاپ پہ جاتی ہوں ایشین شاپ پہ تو میں یہ ضرور لیتی ہوں تو مجھے جو ہے نا یہ پرسنلی بڑے پسند ہے تو یہ پاکستان میں تو ملتے تھے وہاں پہ کھاتے تھے جب سے یہاں پہ آئے ہیں تو پھر جب کبھی جاتی ہوں تو میں ضرور لے کر آتی ہوں تو پھر میں گاڑی میں بیٹھ کے اکیلی بڑے مزے سے کھاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے جی میں تو مزے لے لے کے جو ہیں وہ کرکرے کھا رہی تھی اور بچوں کا انتظار کر رہی تھی ساتھ میں تو بچے ابھی تک نہیں آئے دیکھتے ہیں کب تک آتے ہیں انتظار کرتے ہیں باہر کا موسم دیکھیں ابھی تک ویسے ہی ہے سارا دن ہو گیا بادل ہو رہے ہیں تو ابھی تک جو ہے کوئی سورج نہیں آج نکلا تو آج کا موسم جو تھا وہ ایسا ہی رہا ہے سارا دن تو شکر ہے بارش نہیں ہو رہی ویسے ہی ہے شکر ہے تو بارش میں بس مجھے بہت گبرہات ہوتی ہے بارش میں پاکستان میں بارش بڑی اچھی لگتی تھی یہاں نہیں یہاں بہت ہوتی ہے تو اب بس تھک گئے ہیں بارش سے تو بس جی پھر میں گھر آئے گھر آ کے جو تھا وہ چکر نکال کے رکھا ہوا تھا ریڈی تھا جلدی سے بنایا ماشاءاللہ سے بن گیا الحمدللہ بس پھر بچوں کو جو تھا وہ کھانا دیا جی پھر اس کے بعد بچوں نے الحمدللہ خوب مزے سے جو ہے وہ کھانا کھایا تو جی میرا جو آج کا ویلوگ ہے وہ ختم ہوتا ہے یہیں پہ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے ویلوگ میں مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا خیال ملے گے آپ سے اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ